عبد الرحمن جامعی صاحب شیخ الحدیث جامعہ خیر علوم خیر پرتامے والی الحمدللہ وہ سٹیج پر جلوے افروض ہیں تو میں جامعہ حاضر کی معلمات سے درخواست کروں گا کہ وہ درجہ آلیہ کی طالبات کو کتابیں دے کر وہ پابند کریں استاذ محترم تھوڑی دیر میں سبق پڑھیں گے اب میں بلا تخیر استاذ محترم استاذ العلماء شیخ الحدیث جامعہ خیر علوم خیر پرتامے والی حضرت مولانا قاری عبد الرحمن جامعی صاحب میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت آواز سے آج مشکال شریف کا افتتابی ہے افتتابی پر غرام ہے استاذ محترم حضرت مولانا عطاولہ صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلی مرتبہ اختتام بھی نہیں ہو سکا تھا تو اس لیے میں استاذ محترم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ آج مشکال شریف کا افتتابی کریں گے اور پچھلا جو اختتام تھا وہ بھی دوسرا سارے دراتی بھی شریف آیا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلی علیہ الحمدللہ بعدا و صلاته السلام و علیہ ملہ نبی بعدا ولا رسول بعدا ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث بِهِ اَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ سَمْيَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ پھر سارے حضرات دروش شریف مرد و خواتین مرد حضرات بلند آباس سے خواتین آئست آباس سے دروش شریف تلاوت اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ عِبْرَوْهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ارامِ قدر حضور گانِ محترم واجبِ الہترام حضرات علماءِ کرام برادرانِ اسلام عزیز طلباء عزت والی حیادار پاک دامن میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جیسا کہ آپ حضرات نے اعلانات کے ذریعے سمات فرمایا مدرسہ عربیہ قسمیہ کوٹ آزم میں مشکات شریف جو حدیث پاک کی ایک مارکت العارہ کتاب ہے اس کا آخری درس بھی ہونا ہے اور ابتدائی درس ابتدائی درس بھی ہونا ہے اور ساتھ آپ حضرات نے بہت سارے علماء کرام کے نام بھی سمات فرمایا کہ ان کے ایمان افروض بیانات بھی ہونے ہیں سبق کا مزاج اور ہوتا ہے تقریر اور واز کا مزاج اور ہوتا ہے اس لیے میں چونکہ سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں تو اس لیے ایک تو بات اردو میں ہوگی اس لیے کہ ہم سبق اردو زبان میں پڑھاتے ہیں باز نصیحہ تو اپنی زبان میں چلتا ہے لیکن درسگاہ میں جو سبق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اردو زبان میں ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنے معمول سے ہٹ کے چونکہ سبق پڑھا رہا ہوں اس لیے بات اردو میں ہوگی اور میں آسان آسان اردو بولوں گا انشاءاللہ اور میرے بات چونکہ علماء کرام ہیں وہ اپنے زبان میں اپنے انداز میں انشاءاللہ بیان فرمائیں گے ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے سامنے دو کتابیں رکھی ہیں کتاب تو ایک ہے جلدیں اس کی دو ہیں کتاب کا نام ہے مشکات شریف پورا نام ہے مشکات المسابیح مشہور جو ہے وہ مشکات شریف کے نام سے ہے تو جیسے ابھی مولی قلم اللہ صاحب نے بتایا ابھی پچھلے سال ہم اختتام نہیں کرا سکے تو آخری حدیث کا درس بھی ہوگا اور چونکہ سال تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے پورے مدارس عربیہ پاکستان میں تو اس لیے آپ دوستوں کی وساطت سے ہم اپنی بچیوں کو آج پہلا سبق بھی پڑھا دیں گے تاکہ سال بھر پھر ہو اپنا حدیث پاک پڑھتی رہے اس کے بعد آپ حضرات اس بات پر ذرا دھیان دیں کہ آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم حدیث پاک کی کتاب مشکا شریف کا آخری درس بھی دیں اور پہلا درس بھی دیں آخر اس کی ضرورت کیا ہے میرے محترم سامین اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مدرسہ جہاں بنین اور بچوں کی تعلیم کا ما شاء اللہ انتظام کر رہا ہے وہاں بنات اور ہماری بیٹیوں کے لیے بھی تعلیم کا بہت اچھا میعاری انتظام ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک مرد پڑھانا تو صرف ایک فرد پڑھا اور اگر ایک بچی پڑھی تو وہ صرف ایک بچی نہیں پڑھی یوں سمجھو پورا خاندان پڑھا ہے اس لیے کہ ہر انسان کی تربیت کی پہلی درسگاہ انسان کی ماں کی گود ہے اگر کسی بچی کی گود علم سے اور عمل سے معمور اور بھرپور ہے تو پھر وہ تعلیم تربیت کا معاملہ صرف اس کی اپنی ذات تک نہیں رہے گا بلکہ اپنے پیدا ہونے والے گود میں آنے والے بچے کی بھی وہ تعلیم تربیت کا خوب انتظام کرے گی اور زمانہ ماضی میں گزرے ہوئے دور میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں چنانچہ ایک دو میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ہمارے ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ آلہ اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں اولیاء اللہ کے یوں سمجھو وہ بادشاہ ہے اولیاء اللہ میں ان کا کیا مقام ہے علماء نے لکھا کہ فرشتوں میں دیان سے بات کو سمجھو فرشتوں میں جو مقام جبریل علیہ سلام کا ہے اولیاء اللہ میں وہی مقام بائزید بستامی رحمت اللہ اللہ کا ہے اور جبریل علیہ سلام سارے فرشتوں کے سردار سید الملائک روح الامین ان کا لقب ہے تمام نبیوں کے پاس اپنے اپنے زمانے میں وحی اللہ سے وہ لے کے آتے رہے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام پر وہ وحی لائے قرآن لائے قرآن کریم کے آیات چھ ہزار چھ سو چھ آٹھ ہیں لیکن علامہ سیوتی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام پر صرف چھ ہزار چھ سو چھ سلام آئے پھر بھی نبی پاک علیہ سلام کا تقاضی یہ تھا جبریل جلدی اور زیادہ آیا کرو تو رب العالمین نے رشاد فرمایا وحی بھیجی جبریل علیہ سلام کے ہاتھ حضور علیہ سلام کے پاس ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم سے ہم آ سکتے تو یہاں ایک بات میں اپنی بچیوں کے لیے عرض کر دوں کہ وہ جب حدیث پاک کی کتاب پڑھیں گی تو اس میں کئی مسائل اور کئی موضوع آئیں گے ان میں ایک موضوع آئے گا حجیت حدیث کا اس کا مطلب ہے کہ حدیث پاک ویسے شریعی دلیل ہے جیسے قرآن پاک ہمارے پاس ایک شریعی دلیل ہے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہے اس کا انکار کرنا مسلمان کے لئے تو جائز نہیں بندہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا احکام دینی یا شریعت کے احکام کی قرآن پاک شریعی حجت کہ جیسے قرآن شریعت کی ایک بڑی کامل مکمل دلیل اور حجت ہے اس طرح اللہ کے محبوب کا فرمان اور حدیث پاک بھی احکام اسلام کی حجت شرعی ہے جیسے قرآن سے ثابت ہونے مسائل پر عمل ضروری ہے ویسے حدیث پاک سے ثابت ہونے مسئلے پر عمل کہ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ آئے اگر ہم یہ مان لیں کہ جبریل علیہ السلام ہر مرتبہ ایک آیت قرآن کی لے آتے تھے حالانکہ کئی دفعہ پوری پوری صورت بھی آئی پہلی وحی جو آئی اقراب اسم رب اللہ خلق پانچ آیت پہلی وحی میں آئی اس کے بعد پوری پوری صورت بھی آئی ایک ایک آیت بھی آئی اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ہر مرتبہ ایک آیت آئی تو چھہ ہزار چھہ سو چھہ سو مرتبہ تو قرآن پاک آ گیا اب اس کے علاوہ باقی انیس ہزار مرتبہ جو جبریل علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے پاس وہ کیا لے کے آئے قرآن تو آ گیا چھہ ہزار چھہ سو چھہ سو مرتبہ آنے میں انیس ہزار کئی سو مرتبہ جبریل علیہ السلام پھر بھی حضور کے پاس آئے تو وہ کیا لے کے آئے تو یاد رکھنا میرے محترم سامین وہ یہ اللہ کے نبی کے جو فرامین حدیث کی شکل میں جبریل حضور کے پاس یہ لے کے آئے تو یہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے یہ بھی احکام کی شریعت کے مسائل کی حجت اور دلیل قطعی ہے اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تاہم میں اگلی بات ارز کروں اختصاراً میں نے یہ بات ارز کر دی کہ حدیث پاک کی اختتامی اور افتتاحی تقریب منقد کی جاتی ہے اس کی پتہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے آئے لیکن آیا وہ دیر سے کسی وجہ سے اس کو دیر ہو گئی وہ اتہیات میں آکے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا سلام پھرنے سے ایک لمحہ صرف پہلے تو کیا خیال ہے اس نمازی کو جماعت کی نماز کا سوا ملے گا کی نہیں ملے گا جماعت میں شامل جو ہو گیا سلام سے پہلے پہلے جماعت کا سوا ملے گا نا اس کو تو یہ جو حدیث پاک ہے ہماری بچیاں سارا سال پڑھیں گی آپ کو سلام پھرنے سے پہلے بلایا گیا آخری حدیث پڑھنے سے پہلے آپ کو بلایا گیا تاکہ آپ بھی حدیث پاک کی مجلس میں شریک ہو جائیں اگر کوئی بندہ سلام پھرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے اس کو جماعت کا سوا ملتا ہے تو جو بندہ حدیث کی آخری کتاب کی آخری حدیث پڑھنے سے پہلے مجلس میں آگیا انشاءاللہ اس کو بھی حدیث پاک کے درس میں بیٹھنے کا اللہ ضرور سوا بتا فرمائے گے اچھا پھر مجلس حدیث میں جہاں پر حدیث پڑھی جائے وہاں جو بندہ شریک کو جیسے اب آپ تشریف لائے ہیں میری مائے بہنے بیٹیاں آئی ہیں تو جو بندہ حدیث کی مجلس میں آتا اس کو ملتا کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کو کیوں بولایا گیا شریک تو آپ ہو گئے لیکن آپ کو ملے گا کیا تو اس پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں شارٹ کٹ ایک بات ارز کروں کہ جو پورے برے صغیر پاک ہند میں ہمارے پاس حدیث پاک کا علم آیا ہے نا یہ امام الہند شاولی اللہ محدث دل وی رحمت اللہ علیہ کی واسطے سے ہمارے پاس یہ حدیث کا علم آیا ہے شاولی اللہ محدث دل وی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی فیوز الحرمین اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز پاک پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی آج کل لوگ آ بھی رہیں جا بھی رہیں دعا کرو اللہ ہمیں بھی نبی علیہ سلام کے روز کل کام نہیں تو شاولی محد دیل وی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ سلام کے روز پاک پر حاضر ہوا صلی علیہ سلام پیش کیا مواجہ شریف جو ہے نا حضور علیہ سلام کا جہاں رخ مبارک ہے بندہ وہاں جا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف تو فرماتے ہیں شاولی علیہ محد دیل وی رحمت اللہ علیہ کہ میں جب مواجہ شریف پر حاضر ہوا میں نے صلی پیش کیا تو میں نے وہاں مراقبہ کیا مراقبہ یہ کہ گردن جھوک آکے میں بیٹھ گیا اور میں نے اللہ تعالی سے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کے روز پاک پہ اتر رہے ہیں اللہ مجھے وہ دیکھنا نصیب فرما دے مجھے وہ دکھا دے میں وہ انوارات برکات تجلیات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں جو حضور کے روز اتحر پہ اتر رہے ہیں فرماتے ہیں میں نے تو اللہ تعالی سے اتنا مانگا تھا میں نے تھوڑا مانگا کہ حضور کے روز انوار پہ جو انوارات برکات تجلیات فضوط فیوض نازل ہو رہے ہیں مجھے وہ دکھا دے اللہ رب العالمین نے اس جگہ کی برکت سے مجھے میری مانگ اور طلب سے بھی زیادہ عطا فرمایا کیونکہ وہ ذات رحمان ذات ہے اور رحمان ذات جو ہے وہ بن مانگ عطا کرتی ہے بندے کی مانگ اور طلب سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی باطنی اور دل کی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے صرف حضور کے روزے پر اترنے والے برکات نے مجھے وہ بھی دکھائے اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک سے قلب اتحر سے نور کے دھاگے نور کی شوائیں اور نور کی لیٹ حضور علیہ السلام کے سینے سے نکل رہی تھی میں نے اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھی پھر وہ انوارات اور وہ تجلیات جو حضور علیہ السلام کے پاک دل سے اٹھ رہے تھے نکل رہے تھے وہ کہاں پڑ رہے تھے یہ بات ہے اصل جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے حضرت شاہ علیہ مہدیس دل بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ سلام کے پاک دل سے انوارات تجلیات کی جو شوائیں اٹھ رہی تھی جہاں جہاں پر کائنات میں نبی علیہ سلام کی حدیث کی مجلس لگی ہوئی تھی اس مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان کے دلوں کے اندر وہ انوارات و برکات آ رہے تھے اللہ اگر ہمیں بھی وہ آنکھ نصیب کر دے اور پھر ہماری قسمت جاگ جاے تو اللہ ہمیں بھی دکھا دے اچھا ایک بندے نے رمضان شریف کا چاند نہیں دیکھا اور دوسرے دو چار بندوں نے دیکھ لیا تو اگر یہ نہ دیکھنے والا بندہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے والوں کی بات کو مان لے اور روزہ رکھ لے تو کیا خیال ہے اس کو فیدہ ہوا یا نقصان ہوا فیدہ ہوا نا کہ رمضان شریف کا اس کو روزہ نصیب ہو گیا عید کا چاند اس کو نظر نہیں آیا کسی اور کو نظر آگیا اس نے بتا دیا اس نے اس کی بات پر عمل کر عید پڑھ لی اللہ کرامت سمیٹ لی تو جو نہ مانے اس کی بات کو روزہ رکھنے سے بھی محروم رہا عید کی خوشی اور سواب سے بھی محروم رہا تو جس نے دیکھا چاند کو اس کی بات مان لی تو فیدہ ہو گیا اگر ہم نے وہ انوارات و برکات فیوز نہیں دیکھے تو جنہوں نے دیکھے ان کی بات کو مان لیں تو انشاءاللہ ہمیں فیدہ ہو جائے گا باقی حدیث پاک کی جو مجلس ہے اس کا بہت زیادہ عدب ہوتا ہے ابھی آپ حضرات حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میری وہ بیٹیاں خوش نصیب بچیاں جو پورا سال حدیث پاک پڑھیں گی اصل تو میں ان کے لئے نصیب ہوتا ہے اور بے عدب ہمیشہ بے نصیب ہوتا ہے بلکہ بد نصیب ہوتا ہے جنہوں نے عدب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اوچھا مقام اطاف فرمایا پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ایندہ بھی امام بخاری رحمت اللہ کے استاز ہیں امام عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ ایک سو اٹھانوے حجری میں ان کی وفات ہو گئی امام بخاری رحمت اللہ کے وہ استاز ہیں ان کے سامنے جب نبی پاک کے حدیث پاک بیان کی جاتی نا تو وہ فرماتے نبی کی آواز سے اپنی آواز اوچی مت کرو اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ اس مجلس کا جو عدب تھا اب جس مجلس میں حضور کی حدیث پاک پڑی پڑھائی جائے اس مجلس کا بھی وہی حکم وہی عدب ہے جو حضور علیہ السلام کی اپنی مجلس کا عدب اور حکم تھا اس لئے حدیث پاک کی جو مجلس ہے اس کا بہت زیادہ انسان کو احترام کرنا چاہیے اور اس میں انتہائی عدب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے سب سے پہلے تو اپنی بیٹیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی نیت جو ایوان وہ بلکل صحیح کر لیں مقصد یہ ہو کہ ہم حدیث پاک پڑھیں گی اس پر عمل کریں گی دوسری بہنوں تک ماں بیٹیوں تک وہ حدیث پہنچائیں گی تاکہ اس پر عمل کریں اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم بھی راضی ہو جائے چنانچہ امام بخاری رامت اللہ نے بھی اپنی کتاب کی ابتدا اسی حدیث پاک سے کی اور صاحب مشکات جو حدیث کی کتاب میں ابھی ختم کر رہا ہوں پھر ساتھ شروع کرنی ہے اس میں بھی پہلی حدیث صاحب مشکات وہی لائے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لے تو آپ حضرات بھی اپنی نیتوں کو درست فرمال لیں کہ آج کے بعد ہم جو عمل بھی نیک کریں گے وہ محض اللہ کی رضا کی کریں گے بعض دکھلا ہوئے کے لئے ہم کوئی کام کر لیتے ہیں اس کا فیدنی نقصان ہوگا ہم جو نیک کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اور حدیث پاک عدب کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو دور ہے مسلمانوں کا وہ تابعین کا اور ان کے جو والدیں وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے یہ بیٹے ہیں اور بہت بڑے عابد زاہد شب زندہ دار کمال درجے کے آدمی تھے سید بن مسیب رحمت اللہ علیہ شیخ علیہ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے پچاس سال میری عمر اب پچاس سال سے دو سال یا ایک سال زیادہ ہے اتنی عمر پچاس سال سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی ہے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چالیس سال کا ہے اور سید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ پچاس سال اور تیس سال ایسے گزرے ہیں تیس سال نام لینا سان ہے جب ازان ہوئی سید ابن مسیب رحمت اللہ نے مسجد میں پہلے موجود ہوتے تھے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ازان ہوئی ہو ازان ہو گئی سید ابن مسیب اس کے بعد آئے ہم تو گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کتنے میٹر باقی رہ گئے جماعت میں سے جو جاتے ہیں ان کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ رکات پڑی پڑی ایک ہمیں مل جائے خاص طور پر صبح کی نماز نوجوان حضرات چونکہ لکات لمبی ہوتی ہے پہلی تو پڑی پڑائی مل جائے رکو میں جا کر شامل ہوں اور سعید ابن مسیب رحمت اللہ کا حال یہ ہے کہ ازان ہونے سے پہلے مسجد میں اور مسجد بھی کون سی مسجد نبوی جہاں ایک نماز پڑھو تو پچاس ہزار نماز کا سوا ملتا ہے ازان ہونے سے پہلے سعید بن مسیب مسجد نبوی میں تشریف فرمائے مشکل ترین حالات آئے مشکل سے مشکل ترین حالات آئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ بلوائیوں نے سبائی آدم خور سبائی تحریک ایجنڈو نے حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی انہوں پر حمل کیا محاصرہ کیا چالیس دن پانی بند رکھا آخر کار کو شہید کر دیا گیا شیخ مولانا زکری رحمت اللہ نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں فرماتے ہیں ان دنوں میں مسجد نبوی کے اندر ازان نماز باجماد کا سلسلہ بند ہو چکا ساری مدینے کے اندر وہ کحرام ہی کحرام تھا فرماتے ہیں کہ ان مشکل ترین حالات میں جب سبائی تحریک کے ایجنٹ آدم خور انسان کے خون کے پیاسے حضرت عثمان غنی کو انتیائی بے دردی سے شہید کر دیا باقی بھی کچھ حضرات شہید ہوئے تو ان مشکل اور پھر ایک اور موقع آیا سعید ابن مسیب رحمت اللہ کا زمانہ اس وقت یزید کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کی گئی حرہ کا واقعہ پیش آیا اور اس میں کئی دن مسجد نبوی کے اندر نماز جماعت ازان سب ختم یہاں تک لکھا کے فوجیوں کے گھوڑے تو ان دنوں میں ازان نماز جماعت مسجد میں آنا جانا سب بند ہو چکا لیکن سیدنا حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ ان مشکل ترین حالات میں بھی مسجد نبوی کی حاضری نہیں چھوڑی جب دیکھو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں جب دیکھو مسجد نبوی میں آ رہے تو کسی نے پوچھا سعید آپ کو اپنی جان عزیز نہیں ہے لا شہی لا شہی کسی کی پرواہ نہیں صحابہ اکرام شہید ہوئے پڑے اور آپ تو تابعی ہیں مسجد نبوی میں آ رہے جا رہے تو آپ نے فرمایا کہ گلستہ میں جا کے ہر گل کو دیکھوں نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے میں گلستہ گلستہ کہتے ہیں باغ کو میں گلستہ میں جا کے ہر گل پھل کو دیکھوں نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عرض ہے فمہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری موت آمن اکلال صلی اللہ صلی اللہ چاہیے فمہ میں جان دے سکتا ہوں لیکن آمنہ کے لال کے مسئل نبی کے حاضری نہیں چھوڑ سکتا ان مشکل ترین حالات میں سعید بن مسیب نے مسئل نبی کے حاضری نہیں چھوڑی اب ازان بھی نہیں ہو رہی جماعت بھی نہیں یہ لوگ تو آتے نہیں اور گھڑی ویسے نہیں تھے اس زمانے میں یہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے گھڑی ان کے زمانے میں گھڑی کی ایجاد ہوئی جو باد کے خلیفہ راشد ہیں تو فرماتے ہیں سید بن مسیب رحمت اللہ کہ میں اپنے حساب کے مطابق نماز کے ٹائم کا اندازہ لگا کے میں مسجد نبی میں چلا جاتا اور نبی پاک علیہ السلام کے روزہ پاک کے قریب جا کے بیٹھ جاتا اور انتیائی عدب کے ساتھ غور کر کے بیٹھ جاتا سید بن مسیب فرماتے ہیں جب ازان کا وقت ہوتا تو آمن اکلال صلی اللہ پاک سے ازان کی آنا شروع ہو جاتی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہاں حضور کے روزہ میں کتنے لوگ دفن ہیں کل تین کتنے تین ایک اللہ کے نبی ہیں ایک ابوبکر صدیق ایک عمر فاروق آزم چوتھے بندے حضرت عیسی علیہ السلام وہ بعد میں دفن ہوں گے ابھی تو بہت دیر ہے ان کو یہ تین بندے حضور کے روزہ جماعت کی نیت کر کے میں پڑھ لیتا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزہ پاک میں ازان کون دے رہا تھا حضور علیہ السلام نے ازان نہیں دی حضور جب دنیا میں تشریف فرماتے اللہ کے معبوب ازان کے لئے ازان نہیں دیتے نماز کے لئے حضور ازان نہیں آج کتنے لوگ آتے تو اگر اس زمانے میں کوئی نہ آتا تو ایمان کا کیا بنتا اس لئے اللہ کے ربی ازان نماز کے لئے نہیں دیتے تھے ہاں حضرت حسن حسین قسمت والے پیدا ہوئے تو ان کے کانوں میں ازان آمن اکلال نے خود رشاد فرمائی تو جب حضور آپ نے ارشاد نہیں فرمائی تو پھر یا ابو بکر نے کہی ہوگی یا پھر حضرت عمر نے کہی ہوگی تو ازان زندہ کہتا ہے یا مردہ کہتا ہے جب زندہ کہتا ہے جب ابو بکر عمر زندہ تو آمن اکلال کتنے زندہ ہوں گے اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ آمن اکلال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ پاک کے اندر زندہ ہیں صرف آپ نہیں بلکہ تمام نبی اپنی جگہ پر زندہ ہیں خیر بارال سعید ابن مسیب رحمت اللہ بڑے عظیم آدمی ہیں فرماتے حضور کے روزہ پاک سے آزان کی آزان میں سنتا اور پھر میں نماز پڑھ لیتا وہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور بیماری کے اجازے لیٹے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے آکر ارز کی حضرت میں نے نا وہ ایک حدیث آپ سے سننی ہے تو مجھے حدیث ارشاد فرما دیں گے فرما ہاں کیوں نہیں اٹھ کے بیٹھے بڑی تکلیف کے تھا آپ کے لیے تو اگلی بات سنی اتنا بڑا عظیم آدمی جن کا میں نے آپ کو مقام بتایا کہ حضور پاک روزہ سے آزان کی آواز سنتے ہیں مشکل ترین حالات میں بھی نبی کے آزلی نہیں چھوڑی فرمانے لگے کہ لیٹے اللہ کے نبی کی حدیث پاک سنانا بے عدبی سمجھتا ہوں اور میں بے عدب نہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی اگر میں بے عدبی کروں گا تو میرے پلے رہے گا کیا کچھ آج ہم نے بے عدبیاں کی اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ بس خالی ہمارے دل علم سے خالی اس لیے عمل کی توفیق نہیں تو جا رہے ہیں انتیائی عدب کے ساتھ آپ کہیں گے ہم کون سے طالب علم ہیں بے روزانہ حدیث پاک کی مجلس ہمیں نصیب ہو اور پھر ہم عدب سے بیٹھیں میرے محترم سامعین آپ ذرا غور تو فرمائیں یہ آپ کی مساجد میں جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے فرامین ہیں وہ بھی حدیث پاک پڑی جاتی ہے تو انتیائی غور کے ساتھ عدب کے ساتھ بیٹھنا ہے انتیائی خموشی کے ساتھ حدیث کی کتاب کو جہاں بندہ بیٹھے اوپر رکھے خود نیچے بیٹھے تاکہ حدیث کی کتاب کی حدیث کی بے عدبی نہ ہونے پائے تو بہرحال اس پر بہت ساری باتیں ہیں میں نے چونکہ بات کے بہت سارے مہمان آئے ہوئے انشاءاللہ پھر باقی باتیں کسی اور موقع پر ارز کروں گا تو حدیث کے عدب کے حوالے سے میں نے دو تین باتیں عرض کی ہیں یہاں تک لکھا قرآن پا کی تفسیر لکھ تفسیر عزیزی یا فتح العزیز کے نام سے ہے وہ مختص تھوڑی سی ہے علماء نے لکھا کہ اگر وہ قرآن کی تفسیر ساری لکھ لیتے تو قیام تک قرآن کی اور تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اتنا بڑا آدم تو ایک لگتا کہ میرے خاندان سے علم دین کا رخصت ہو گیا تو گھر والی نے پوچھا کیسے آپ کو پتا اندازہ ہوا فہ میں دیکھا نہیں کہ میرا بیٹا آپ کا بیٹا عبدالعزیز جو ہے وہ حدیث پڑھا رہا حدیث کے دوران پانی پی رہا یہ کہاں کا عدب ہے کہ پائے تو گھر والی نے فرما آپ جلدی نہ کریں ذرا تسلی رکھیں تو امہ جی نے پانی کے اندر سرکہ ڈال کے بچے کے آد بھی دیا شاہ عبدالعزیز کے پاس یہ پانی پلا دو شاہ عبدالعزیز مہدیز دیل وی رحمت اللہ نے وہ کڑوا سرکے والا اتنا تیز پانی نمکین پانی پی گئے پتہ ہی نہیں چلا تو واپسی بچے نے آ کر بتایا کہ ایسے پانی تو سارا پی گئے وہ شاہ عبدالعزیز کی امہ نے فرمایا شاہ علی جی علیہ مد دیل وی سے دیکھا کہ پیاس اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ان کے لئے کھٹے میٹھے کا کوئی فرق باقی نہیں رہا اس مجبوری کی وجہ سے انہیں پانی پیا ہے ورنہ آپ کے اولاد حدیث پاکی بے عدب کم کبھی نہیں ہو سکتی اور آج ہم اگر حدیث پاکی بے عدبی کریں گے کوئی مہمان آگیا اس کے لئے اٹھ کھڑے ہوگئے گپ بیٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالی نے آپ حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا موقع عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت جانے یہ دنیا کی اس وقت قرآن پاک سب سے بڑی اللہ کی دولت ہے اس لئے اس کے بے عدبی سے ڈرتے رہے اور انتیائی عدب کے سعاد حدیث پاک کو پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھا تو پھر شاہ علی اللہ مد دل وی کی وہ بات جن میں رکھئے کہ حضور علیہ السلام کے دل پر جو اللہ کی طرف سے انوار و برکات آتے ہیں وہ حضور کے دل سے نکل کر کے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے دل میں ستر امتوں کو پورا کرنے والے ان ستر میں سب سے زیادہ عزت والے اور بہتر اللہ کے نظیق تم ہو یہ کیوں ہیں اس لیے کہ تم لوگوں کی بھلائی کی بات سوچتے ہو تو ایک دوسرے نفع سوچتے رہے حضور نے فرمایا خیر ناس میین پاؤ ناس لوگوں میں بہتر وہی ہے جو لوگوں کو بھلا کرے لوگوں کو نفع پہنچائے تو سارے حضرات اس کی نیت فرمائے اور اب میں ابتدا کی ایک دو باتیں ارز کر دیتا ہوں یہ جو کتاب ہمارے سامنے یہ مشکات شریف ہے مشکات المصابیح یہ اصل میں دو کتابیں ہیں ایک پہلے بزرگ گزرے ان کا لقب محی سنہ محی سنہ کا معنی سنت کو زندہ کرنے والے اور آپ حضرات نے علماء سے بار بار سنہ حضور نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا میری امت کے فساد کے وقت اللہ اس کو سو شہید کو سوا بتا فرمائے گی تو یہ جو بزرگ ہیں محی سنہ انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث پاک میں اس کا نام تھا شرخ سنہ وہ لے کے فارغ ہوئے تو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوگئی یہ حدیث پاک کی برکت ہے تو حضور نے دعا دیتے ہوئے فرمایا احیاء اللہ کما احیائیت سنت اللہ تجھے اس کے شکرانے میں انہیں کتاب لکھی اس کا نام رکھ انہیں مسابیح اس میں یہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا یہ نہیں بتا کہ کس صحابی نے حدیث حضور سے سنی اور پھر یہ حدیث کس کتاب کے در ہے بخاری میں مسلم میں بود داد میں ترمیز یہ بات نکل نہیں کی تو بعد میں بعض لوگ انہیں اس پر اعتراض کیا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے بتانا چاہیے حضور سے یہ فرمان ابو حریرہ نے سنا ہے انس نے سنا ہے ابو بکر صدیق نے سنا ہے اسمان غنی نے سابی نے سنا ہے یہ بتانا چاہیے تھا تو بعد میں انہوں نے جو کتاب لکھی یہ پانچویں صدی کے آخر میں یا چھٹی صدی کے ابتدا میں اس کے کم از کم تین سو سال بعد ایک اور بزرگ نے یہ جو کام ادھورہ تھا ان اس کو مکمل کیا ہر حدیث کی رویت کرنے والے صحابی کو تلاش کیا یہ حدیث حضور سے کس صحابی نے سنی ہے یہ معمولی کام تھا کئی سالوں کا یہ کام تلاش کیا یہ حضور سے کس نے سنی تھی اس صحابی کا نام لکھا پھر یہ حدیث کس کتاب میں بخاری میں ترمزی میں فلا میں فلا میں پھر وہاں سے تلاش کر کے حوالہ لکھا کہ یہ فلا والے بزرگ آئے ایک تو وہ کام کیا صحابی کا نام تلاش کیا کتاب کا حوالہ لکھا اور پھر پندرہ سو گیارہ حدیثوں کا مزید اضافہ کیا تو اب یہ جو حدیث کی دو جلدیں کتاب ایک جلدیں اس کی دو ہیں اس میں پانچ آزار نو سو پنتالی حدیث ہیں کریں گی دل میں جمع کریں گی اللہ کی طرف سے انوار اور برکات کتنے آئیں گے اور پھر یاد اکھنا جو ان بچیوں کے والدین ہیں ان کے لئے بڑی بڑی بشارتیں ہیں ان کے لئے بڑی بڑی برکات ہیں میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اور حدیث پاک یہ چند باتیں جو میں نے ارز کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ جہاں آپ حضرات اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی ضرور دین کی تعلیم دیں سب سے بڑا توفہ جو آپ نے اپنی اولاد کو دیا وہ قرآن قرآن کے بعد علم دین حدیث پاک کا علم دیا جس نے اپنی اولاد کو یہ دے دیا تو کائنات میں سب سے بڑا توفہ اپنی اولاد کو دے دیا ہے اس لیے یہ مدرسہ جامعہ قسمیہ کوٹ عظم ہمارے اس علاقے کے لئے اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی کی صورت یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ قرآن کریم بھی پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی پڑھیں تاکہ ان کی قبر بھی اللہ آباد کر دیں ہماری قبروں کو بھی اللہ اپنی رحمہ سے منور فرما دیں وما علینا اللہ البلاغ المبی